ٹک ٹوک کا جنون جان لے گیا دریائے سندھ کنارے ٹک ٹوک بناتے نوجوان پھسل گیا ملاہوں نے کشتیوں کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں مل سکا ہے ڈوبنے سے پندنہ منٹ پہلے کی ویڈیو منظر آم پر آگئی ہے آپ کو بتائیں کہ دریائے سندھ کنارے ٹک ٹوک بنانے کا جنون اس نوجوان کو مہنگا پڑا اور اب اس نوجوان کی دریائے سندھ میں تلاش کا عمل جاری ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے غلام حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام بتائیے گا کیا تلاش ہو سکا نوجوان تازہ ترین اس وقت صورتحال کیا ہے جی ہے بالکل سکندر نامی یہ نوجوان لڑکا ہے جو ٹک ٹوک بنانے کے دوران پاؤں پھسلنے سے دریائے میں لوب گیا تھا جس کی تلاش میں آج کے روز بھی ریسٹیو آپریشن جاری ہے پانچ روز سے ریسٹیو کے جانب سے آپریشن جاری تھا تاہم اب اس آپریشن میں پاک فوج اور پاکستان نیوی کے غوطہ خوروں نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا ہے اور ریسٹیو اور امدادی تیمیں نوجوان کی تلاش میں دریائے سندھ میں چاچنہ شریف کے مقام پر بینظیر بھٹو شہیر پل کے قریب مشترکہ طور پر آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں اور دریائے میں لوب جانے والے نوجوان سکندر خان کا تعلق نواہی علاقے سردار گڑھتے ہیں جس کی تلاش میں جو وہ ریسٹیو آپریشن تحال جو ہو جاری ہے اس کی تلاش ابھی تک جو نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے بہت شکریہ غلام حسن آپ نے اس پارے آگاہ کیا